موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہاں جی تو یہ ہے مورننگ اور صبح کا ٹائم ہے اور میں جا رہی ہوں اپنے ہزبن کے ساتھ کچھ کام تھے میرے بزار کے پھر میرے ہزبن نے میٹو جانا تھا وہاں سے انہوں نے گاڑی کی دو چرچیزیں لینی تھی اور میرا کوئی ایسا چکام نہیں تھا میٹو میں تو میں نے اسی رستی کچھ بھی نہیں خریدا وہاں سے اس لئے میں نے کچھ فٹیج بھی نہیں بنائی اور کچھ جگہ ہوتی ہیں وہاں پر ایسے الاؤ بھی نہیں ہوتا اور اتنے لوگ ہوتے ہیں تو میں تھوڑا ایوائیڈ کرتی ہوں فٹیج بنانا پھر اس کے بعد ہم سبزی منڈی چلے گئے تھے وہاں سے میں نے سبزیاں مبزیاں لیں تو وہاں پر بھی میں نے نہیں بنائی لیکن میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا لیا اس کے بعد ہم آگئے تھے یہاں پر مری روڈ میں اگر آپ کبھی بنڈی آئے ہو تو مری روڈ میں جو سٹیڈیم ہے اس کے بیک پر یہ میا جی کی دال ملتی ہے مجھے بھی بھی یاد ہے کہ جب ہم کھاریاں میں ہوتے تھے تو اس سے آگے یہ میا جی کی دال ملتی تھی لالا موسا کی طرف اگر آپ جی ٹی روڈ آتے ہو تو وہ میں نے بہت پہلے بہت پرانے زمانے میں کھائی تھی تو میں نے پیانزمن سے پہلے بھی ایک آت بار ہم آئے تھے اور ابھی جو ہے نا مجھے تھا کہ چلو دوبارہ چلے جاتے ہیں سرتیوں میں نے ایسا کھانا کھانے کے پڑا مزا تھے ہم نے ناشتہ ایسا چیتنا ہیوی کیا نہیں تھا نورمل ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا تو ہمیں تھا کہ چلو یہ لے جاتے ہیں تو سمجھے کہ ہمارا برانچ تھا جب تک ہم واپس آئے گھر تو برانچ میں سمجھے کہ یہ میاں جی کی دال تھی اور پراتھے تھے اور بلکل یہ مجھ سمجھے گا کہ یہ سستے ہوں گے یہ بلکل سستے نہیں ہے پتہ نہیں دال کتنے کتی لیکن پراتھے کتنے ہزار پندرہ سو بارہ سو سے اوپر کا اس کا بھیلایا تھا تو اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو ضرور لیجے گا لیکن یہ مجھ سوچے گے سوچے گے کہ حلوہ پوری کی طرح اس کی پرائیس بہت ہی کام ہوگی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت ایکسپنسیب ہوتی ہے کیونکہ ای تنک وہ لوگ اس میں دیسی گی کا تڑکہ لگاتے ہیں اور جو پراتھے ہوتے نا اسے بھی وہ دیسی گی میں ہی بناتے ہیں تو میں نے اتنا زیادہ نہیں کھایا کیونکہ بہت زیادہ ہیوی مجھے لگ رہا تھا میں نے اسے پھاپ پراتھا کھایا اور اس کا چار بڑے مزے کا ہوتا ہے جیسے وہ گھر کا چار ہوتا ہے نا گاؤں میں بنتا ہے بیسے ہی نمک زیادہ ہوتا ہے اس میں بیسے یہ چار ہوتا ہے اور دال جائے وہ مزے کی ہوتی ہے اگر آپ لوگ انہیں نہیں کھائی تو ضرور چاہیے گا ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو بہت اچھی لگی یہ آپ لوگ لاہور سے پنڈی آ رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں لالا موسا اگر آپ لوگ جیٹی روڈ پہ آئیں گے تو لالا موسا کے پاس جو ہے نا یہ ان کی جو ہے وہ بہت بڑی جگہ ہے آپ لوگ دور سے نظر آئے گی کہ جی نیا جی کی دال مجھے تو خیر بہت اچھی لگتی تھی تو اس لیے مجھے تھا کہ چلو ہم لے لیتے ہیں تو خیر ادھر آپ سب سبزیاں دیکھ لیں میں کیا کی لے کر آئی ہوں گاجری لے کر آئی ہوں بینگل لے کر آئی ہوں ہری مرچے لے کر آئی ہوں کافی چیزیں ہوتی نا ختم ہو جاتی ہیں پہلے میں نے بلوگ ڈالا تھا تو میری جو ہلپر آتی ہیں تو میں ان کو ہی بتا دیتی ہوں تو وہ جو ہے نا وہ پھر آکے کاٹ دیتی ہیں تو جی سکتا ہم کھانا شارعہ کھارے تھے وہ میری ہلپر نے کاٹ دیا تھا تو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروڈس لے کر آئی ہوں سبزیاں میں یہ زلات کا سمال لے کر آئی ہوں تو وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کوئی آپ کی ہلپر ہیں یا میٹ ہیں تو آپ ان کو تھوڑے ایکسرا پیسے دے دیں اس ناٹ ایک بگ دیل آپ ان کو تھوڑے پیسے ایکسرا دے دیں گے اور ان کو کہہ دیں گے سبزیاں کار دو تو وہ بڑے خوشی سے کار دیتی ہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے اور ہاں اگر میں نے کاٹی ہوتی تو میں آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور بنا کے دیتی لیکن میں نے نہیں کاٹی ہاں جی تو ساتھ ہاتھ کے ہاتھ میں نے پالک چڑھا دی تھی کہ وہ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو فریز کروں گے ہاں جی تو آج میں آپ لوگوں سے ایک بڑی ہی زبردست قسم کی یمی سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اب آپ لوگ کہیں گے میں کونسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ہاں جی تو یہ ہے جو ریسپی ہے that is crispy corn یہ بہت مزید کی ریسپی ہوتی ہے پنٹرز میں بنائے آپ کو بہت اچھی لگے گی ویسے جو نوملی یہ بنتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی corn کو لے کے پورے بھٹے کو آپ کو اس کو بھال لیں لیکن اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو it's not a big deal آپ بھٹے والے سے corn لے لیں اور اس کو چھیلنے means دانے الگ کر دیں تو یہ نکل آئیں گے نہیں ہے تو جو بزار میں پیکٹس ملتے ہیں نا corn کے آپ وہ لے لیں اس سے بھی کام چل جائے تو یہ جو ہے بھٹے کے میں نے دانے لیے ہیں اور یہ جو دانے ہیں اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے corn flour اور تھوڑا سا ڈال دی ہے نمک ٹھیک ہے corn flour اس لئے ڈال آئے کہ اس کو جب میں fry کروں گی تو اس کا جو ہے اس پہ ایک crispy سی لے رہے گی کیونکہ crispy corn ہے تو of course یہ crispy سی لے رہے گی یہ شام کا ٹائم ہے کیونکہ سارے دن تو میرا بزار میں ہی گزر گیا تھا ریسپی ہے بہت مزید کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی ٹرائے کیجئے گا اند تک ضرور دیکھیں کا تاکہ آپ لوگ کو clearly سمجھا جائے کس کی steps کے ہیں آجی اب یہ جو ہے نا میں نے اس کے پر corn لگا ڈال دی ہے سارے corn flour ڈال دی ہے اور ساتھ میں نمک ڈال دی ہے اس کے علاوہ میں نے اس پر کوئی بھی چیز نہیں ڈال دی ہے آپ چاہیں تو corn flour کی رہے گی quantity تھوڑی سی کام کر دیں کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ oil میں رہ جاتا ہے ہٹ جاتا ہے تو وہ یوگا کہ پھر آپ کو oil سے نکالنے میں تھوڑی سی problem آجائے گی ہاں جی اب اس کو میں نے کیا کیا میں نے اس کو اچھی طرح سے mix کر لی mix کر لینے کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو ابھی تھوڑا سا چھان لیں تاکہ نیچے جو اس کا extra corn ہے نا وہ نکل جائے ٹھیک ہے نا corn flour corn flour جو ہے نا وہ اس میں سے چھن جائے اور اوپر صرف دانے رجائے اور اوپر کوٹنگ ہو جائے اس کے بعد آپ نے oil گرم کیا اور اس کے بعد اس میں ڈال دیا آپ نے corn اور corn کی یہ ہے کہ میں تھوڑا سا میں نے اس کو صرف اندر صرف کرنے کے لیے کہ یہ oil اس کے اوپر تک آ جائے اس میں زیادہ چمچ نہیں مارنے آپ نے کیونکہ یہ اس پر سے جو کوٹنگ ہے یہ ہٹ جائے گی کیونکہ ہم تو پانی نہیں ڈالا کوئی liquid تو شامل نہیں کیا ہاں جی میدہ نہیں ڈالیں گے آپ لوگ اگر میدہ ڈالیں گے تو اس کا وہ crispiness نہیں آئے گی تو میدہ نہیں ڈالیں گے آپ اس میں corn flour ہی ڈالے گا corn flour and salt only this بس تھوڑا سا آپ نے اس کو ہلایا تاکہ اچھی طرح سے نیچے oil میں dip ہو جائے اچھی طرح سے جب تک نیچے ہو جائے گی اوپر تک oil آ جائے گا تو یہ بہت مزیگی جو ہے نا اب آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا time گزر گئے تو میں اس میں چمچ چلائے تو یہ بہت ہی means اس کے جو دانے ہیں نا یہ کرکرے سے ہو جائیں گے کیونکہ اس کے پر corn flour لگاوا ہے تو اس وجہ سے اور لمک لگاوا ہے تو اس کے دانے بلکل کرکرے سے ہو جائیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کو fry کر کے جب یہ آپ کو فیل ہوگا جیسے chips آپ دیکھا ہوگا جب آپ fry کرتے نا کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور اگر آپ کو فیل ہو کہ اس کے اندر corn flour رہ گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے oil کو جو ہے نا آپ نے تھنڈا ہونے رکھ دینا ہے جب وہ تھنڈا ہو جائے گا تو اوپر سے سارا oil آپ نے ہٹا دینا ہے چمچ زیادہ نہیں ہلانے اوپر اوپر سے oil نکال لینا ہے اور نیچے جو corn flour کی layer ہے وہ نکال کے آپ نے وہ پھینکتے discard کرنے بس مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے پہلے اس کو چھانا نہیں آپ اس کو پہلے تھوڑا سا ایسے چھان لیں گے تو نیچے سے جو ہے نا وہ بھڑی چھننی میں تو اس کا corn flour extra والا وہ نکال جائے اور اوپر جائے وہ سف corn اور corn flour رہے جائے ہاں جی I hope آپ لوگ کو story ساری ریسپی سمجھ آ رہی ہے بہت اچھی ریسپی ضرور میں نے اس کو ڈال دیا ہے ایک پیالے میں اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ آپ نے اس میں جو چیزیں شامل کرنے وہ اس میں مسالہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سا نمک پہلے چیک کر لیا تھوڑا سا کم تھا تو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھوڑی سی آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ ملال مرچے ڈال دیں کالی مرچے ڈال دیں اور چاٹ مسالہ ڈال دیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں جیسے چاٹ میں ہم ڈالتے ہیں نا پیاس ٹماتر لیمن جوس یا املی کا پلپ وہ بھی جو بھی ڈالنا ہے لیکن جو لیکوڈز ہیں نا جیسے ٹماتر ہوگئے وہ تھوڑا سا اس میں پانی ہوتا ہے تو وہ پہلے نہ ڈالیے گا اور نہ ہی لیمن جوس اور نہ ہی املی کا پلپ جب آپ کی چائے ریڈی ہو جاتی ہے نا جیسے میں نے چائے ریڈی نورمل ہم چنہ چاٹ بناتے ہیں نا اس طرح سے اس میں ڈال کے آپ نے مکس کر لیا and believe me it tastes too good too good پلکل کرسپی سے ہوتے ہیں چنہ یہ کون فلارس میں اور اس کے اندر جو یہ آپ نے جتنے مسالے ٹماتر ڈال دیں ہری مچھے ڈال دیں یہ سب کچھ ڈال کے اس کا ایک چاٹ سے بنا لی اور ریسپی is ready اور میں نے اس میں لیمن جوس ڈالا تھا اگر آپ کے پاس املی کا پلپ ہے نا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت مزے کی لگتی ہے خیر میرے اور ہزبن میں نے اور میرے ہزبن نے تو بڑے شوق سے کھائی تھی بچے جو ہے نا وہ پیاس تھا اس لیے انہوں نے صرف ایک ایک دانہ اٹھا کے کھایا تھے انہوں تھوڑے چوزی ہوتے ہیں بچے لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کھلا دوں لیکن پیاس کی وجہ سے جو ثابت ثابت نظر آتی تو میرے بچے بڑے نخرے کرتے ہیں خیر اینیویز یہ بنا کے تو ساتھ میں میں نے بنا لی تھی دو کپ چائے اور یہ ایوننگ کا ٹائم سیریسلی پورا دن میرا اتنا ہیکٹک گزرا تھا صبح سے میں بزاروں میں اور سبزی منڈی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ادھر جانے کے بعد آپ کتنے تھک جاتے ہو کیونکہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عورت میں کچھ نہیں کر رہی تھی لیکن یہ تھا کہ میں سبزی دیکھ رہی تھی لوگ بہت ہوتے ہیں رش بہت ہوتا ہے نا سبزی منڈی میں ویسے میں اوائیڈ کرتی ہوں لیکن جاتے ہیں آپ کو بہت فائدہ ہو جاتے ہیں ایک ہی دفعہ میں اتنی دھیر ساری چیزیں جو ہے نا اٹھا کے لیے تھے سوری جی تلال کو ہو رہی کھانسی weather is changing اور سب کو میرے تو خیر گلہ پتہ نہیں کتنے ڈیرڈ مہینے سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو یہ ہے کہ بس یہی روٹین ہماری آج کل چل رہی ہے بس lemon juice میں نے ڈال دیا اور میں نے اس کو surf کر دیا آپ لوگ جائیں یہ ضرور لے کر آئے اور ہاں جی جو میں نے بتایا اگر آپ کو یہ والے corn جو میرے گھر میں تھے میں نے اس سے بنا لی نہیں ہے تو آپ even یہ جو بھٹے والے نہیں مل رہے تھے جو پوری پوری corn کو یہ جیسے ہم چھلی لیتے وہ لے کے دانے آپ الگ کر سکتے ہیں وہ اتنے اچھے بھنے ہوئے ہوتے ہیں نا means وہ اچھے بوائل ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ recipe بن سکتی ہے تو بہت مزے کی recipe ضرور try کیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ چائے surf کریں یا cold drink ہے تو cold drink کے سردیاں میں تو خیر میرے گھر میں سارے بیمار ہوئے پڑے ہیں تو میں تو کوئی cold drink نہیں لے کر آ رہی لیکن اگر آپ لوگ گرمیوں میں بناتے ہیں تو ضرور try کیجئے گا اس کے ساتھ cold drink تو یہ بہت مزے کی لگی گی خیر یہ میں نے بنا کے surf کر دیا آپ لوگ بھی اگر آپ لوگ کے پاس اسی طرح کی recipe کیسی نے try کیے تو please مجھے بتائیے گا کہ کیسی تھی اور اگر آپ try کرتے ہیں تو please please مجھے ضرور بتائیے گا اور ہاں جی instagram پہ مجھے join کر لیں اور instagram کا handle آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا home with iram آپ لوگوں کو بڑے رام صدر مل جائے گا instagram پہ تو وہاں پر آپ مجھے message کریں تو میں آپ لوگوں کو direct reply کروں گی کیونکہ یہاں پر youtube پہ میری typing کرنا اور reply کرنا is very difficult you know sometimes میں busy ہوتی ہوں میں پس برکل time نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگ کو reply کیجئے subscribe کیجئے and share کیجئے with your friends and family and see you انشاءاللہ تعالی in my tomorrow's vlog till then اپنا بہت خیال رکھیں دوہ میں یاد رکھیں take care and اللہ حافظ